السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں زائقہ مستی بائی زینب آج میں بناؤں گی گھر کے مسالے کی بریانی اور فرائے انڈا فرائے آلو اور چکن کی بریانی بناؤں گی اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے چلنجی ریسپی کی طرف شلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہ سارے ثابت گرہ مسالے لینے ہیں جس میں ہیں ایک چائے کا چمر سونف دو عدد بادیان کے پھول ایک چائے کا چمر سوکا دنیا اور ثابت سوکا دنیا ایک چائے کا چمر زیرا دو عدد تیز پتہ اور پانچ سے چھے عدد لانگ اور تین عدد چھوٹی علاچی اور دو عدد بڑی علاچی اور دس سے بارہ عدد کالی ثابت کالی میرش اس میں ایڈ کریں گے اور آپ نے دار چینی کے دو پیس لینے ہیں ایک ایک انچ کے ایک عدد آپ جائی فل لیں گے اور دو عدد جو ہے آپ نے جائے وطری لینے ہیں جائے وطری کے آپ نے ایک پورا پھول لینے ہیں اور ایک آدھا پھول لینے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے ثابت جو لال میرش ہے یہ گھر کی لال میرش ہے تو بہت تیکھی والی ہے اور تیکھی والی ہی اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ان کو لو فلیم پر سوٹے کرنے ہیں جیسے ان کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو آپ نے فلیم آف کر دینے ہیں اور جیسے تھنڈا ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو گرائنڈ کر دینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پاوڈر فورم میں آجے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 کھانے کے چمج بی سی بی لال میرش پاوڈر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 چائے کا چمج کشمیری لال میرش پاوڈر یہ کلر کے لیے ہم ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمج حلدی پاوڈر اور ثابت مسالے ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 عدد چھوٹی ل zombie 4 سے 5 عدد long แลہ مانس کے لئے سٹور بھی کر سکتے ہیں چلیں جی بریانی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہاف کپ آئل لیا اس کو میں نے گرم کیا اور اس میں میں نے دو عدد میڈیم سائز کے پیاز ایڈ کیے اور میڈیم فلیم پہ ہم اس کو گولڈن فرائر کریں گے پیاز فرائی ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن اور چکن کو آپ نے گولڈن فرائر کرنے چکن کی بنائی آپ نے اچھی طرح سے کرنے ہے تاکہ اس کی سمیل ہتم ہوجے اور اس کا پانی بھی ڈرائی ہوجے چکن کی بنائی ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بریانی مسالہ یہ جو ہم نے ابھی بنایا ہے تقریباً یہ میں نے دو کھانے کے چمچ اس میں ایڈ کی ہے اگر آپ تین پاؤ چاول بنا رہے ہیں تو اس کے لیے دو کھانے کے چمچ اناف ہوں گے اس کے بعد اگر آپ سپائسی بریانی پسند کرتے ہیں تو اس میں آپ ایک چاہ کا چمچ لال ملوش پاؤڈر ایڈ کریں گے ہم سپائسی ہی بریانی کھاتے ہیں کیونکہ بریانی جو ہے وہ سپائسی ہی مزے کی لگتی ہے تو اس میں میں نے ایک چاہ کا چمچ لال ملوش پاؤڈر ایڈ کیا اور ایک منٹ کے لیے اس کی بنائی کی ہے یہاں پہ میں نے ادرک لیسن تین ادر ٹاماٹر اور چار ادر ہری میرچ ایڈ کی ہیں اور اس کا ہم پیسٹ پنا رہیں گے اور اس طرح سے دیکھیں اس کی پیوری بن گی اور اب ہم اس پیوری کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور میٹیم فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے اچھا ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بول گئی تھی کہ بریانی مسالے میں میں نے نمک نہیں ایڈ کیا آپ نے اس میں حسب زائی کا نمک ایڈ کرنا ہے جیسے ہی آئل نکلنا شروع ہو جائے گا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آدھا کپ دہی اور اس کی دو منٹ کے لیے ہم اچھی طرح سے بنائی کریں گے اور دو منٹ کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے انگلی کا پلپ یہ دیکھیں چکن ہمارا ہو گیا آئل اس کے اوپر آ گیا اور بہت ہی مزے کی ہشبو آ رہی تھی اب ہم آلو فرائے کریں گے آلووں کو میں نے پہلے ہی وائل کر لیا تھا تقریباً آپ نے ان کو 80% وائل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے دو کھانے کے چمچ آئل میں ان کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے ان کو گولڈن فرائے کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے اسی آئل میں انڈوں کو فرائے کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے ان کو براؤن نہیں کرنا گولڈن فرائے ہی کرنا ہے اس طرح سے آپ بریانی بنائیں یقین کریں بہت ہی مزے کی بریانی بندی ہے بچے بھی اتنے شوک سے کھاتے ہیں چلیں ہم چاولوں کی تیاری کریں گے چاولوں کے لیے آپ نے پانے وائل ہونے کھانے کھانے کے ازمان ایڈ کی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں ایک لیمن اور چار سے پانچ عدد ہری میرچ ہرہ دنیا اور پدینہ اس میں ایڈ کر دیں گے جیسے ہی پانے کو بھوائل آئے گا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاول اور چاول کو تقریبا ہم دس منٹ کے لیے کور کر پکائیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں تقریبا اس کو دس منٹ ہو چکے ہیں اور دم والی سٹیج میں ہم ایڈ کریں گے چکن کا مسالہ چکن کے بعد ہم اس میں ہری میرچ ٹماٹر آلو انڈے اور فوڈ کلر ری ایڈ کر کے اس کو تقریبا پندرہ منٹ کا دم لگائیں گے پندرہ منٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے بریانی یہ بنی تھی اور خوشبو تو اس کی بہت ہی مزے کی آرہی تھی آپ بھی کھانے کو جب دیکھتے ہیں تو لائک لائک کردیں شیئر کردیں ٹھیک ہے بیل لائکن کا بٹن پریس کریں اور اچھے اچھے کومنٹس کیا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اب مجھے اجازت دیں اوکی جی اللہ حافظ